وَمَا مِن دَابَّتٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَا كُلٌ فِي كِتَابٍ مُبِينٌ اور زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو اور جانتا ہے کہ کہاں ٹھیرے گا اور کہاں سپرد ہوگا سب کچھ ایک صاف بیان کرنے والی کتاب میں ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّتِ اَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلَاء وَلَئِنْ قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوسُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھے دن میں بنایا اور اس کا عرش پانی پر تھا کہ تمہیں آزمائے تم میں کس کا کام اچھا ہے اور اگر تم فرماؤ کہ بے شک تم مدنے کے بعد اٹھائے جاؤگے تو کافر ضرور کہیں گے کہ یہ تو نہیں مگر کھلا جادو وَلَئِنْ أَخْخَرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّتِ مَعْدُودَتِ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ اور اگر ہم ان سے عذاب کچھ گنتی کی مدت تک ہٹا دیں تو ضرور کہیں گے کس چیز نے روکا ہے سن دو جس دن ان پر آئے گا ان سے پھیرا نہ جائے گا اور انہیں گھیر لے گا وہی عذاب جس کی حسی اڑاتے تھے ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليأوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عنی انه لفرح فخور إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعْمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ اور اگر ہم آدمی کو اپنی کسی رحمت کا مزا دیں پھر اسے اسے چھین لیں ضرور وہ بڑا نا امید نا شکرہ ہے اور اگر ہم اسے نعمت کا مزا دیں اس مصیبت کے بعد جو اسے پہنچی تو ضرور کہے گا کہ برائیاں مجھ سے دور ہوئیں بے شک وہ خوش ہونے والا بڑا ایمانے والا ہے مگر جنہوں نے صبر کیا اور اچھے کام کیے ان کے لئے بخشش اور بڑا ثواب ہے فلعلك تارک بعض ما يوحى ایلیک وضائق به صدرك ان يقولوا لولا انزل عليه كنز او جاء معه ملك تو کیا جو وحی تمہاری طرف ہوتی ہے اس میں سے کچھ تم چھوڑ دوگے اور اس پر دل تنگ ہوگے اس بنا پر کہ وہ کہتے ہیں ان کے ساتھ کوئی خزانہ کیوں نہ اتر آیا ان کے ساتھ کوئی فرشتہ آتا تم تو در سنانے والے ہو اور اللہ ہر چیز پر محافظ ہے ام يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقین فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا اَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَاللَّا إِلَہَ إِلَّا ہُوْ فَهَلْ أَنتُمْ مُسْلِمُونَ کیا یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اسے جی سے بنا لیا تم فرماؤ کہ تم ایسی بنائی ہوئی دس صورتیں لے آؤ اور اللہ کی سوا جو مل سکیں سب کو بلالو اگر تم سچے ہو تو اے مسلمانوں اگر وہ تمہاری اس بات کا جواب نہ دے سکیں تو سمجھ دو کہ وہ اللہ کے علم ہی سے اترا ہے اور یہ کہ اس کی سوا کوئی سچا معبود نہیں تو کیا اب تم مانو گے من كان يريد الحیات الدنیا وزینتها نوفی لیهم اعمال هم فیها وهم فیها لا یبخسون اولئک الذین لیس لهم فی الاخرہ ایلا النار جو دنیا کی زندگی اور اس کی آرائش چاہتا ہو ہم اس میں ان کا پورا پھل دے دیں گے اور اس میں کمی نہ دیں گے یہ ہیں وہ جن کے لیے آخرت پہ کچھ نہیں مگر آگ اور اکارت گیا جو کچھ وہاں کرتے تھے اور نابود ہوئے جو ان کے عمل تھے افمن تان على بينت من ربه ویسلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسیٰ اماما ورحمه اولئک یؤمنون به ومن یکفر به من الاحزاب فالنار موعده فلا تک فی مریت منه انہو الحق من ربك ولیکن اکثر الناس لا يؤمنون تو کیا وہ جو اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہو اور اس پر اللہ کی طرف سے گواہ آئے اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب پیشوہ اور رحمت وہ اس پر ایمان لاتے ہیں اور جو اس کا منکر ہو سارے گروہوں میں تو آگ اس کا وعدہ ہے تو اے سننے والے تجھے کچھ اس میں شک نہ ہو بے شک وہ حق ہے پھر رب کی طرف سے لیکن بہت آدمی ایمان نہیں رکھتے ومن اظلم ممن افترى على اللہ کذبا اولئک یعرضون على ربهم ویقول الاشهاد هؤلاء الذین کذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمین الَّذِينَ يَسُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَتِهُمْ كَافِرُونَ اور اس سے بڑھ کا ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے وہ اپنے رب کے حضور پیش کیے جائیں گے اور گواہ کہیں گے یہ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ بولا تھا اور اس ظالموں پر خدا کی لانت جو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں کجی چاہتے ہیں اور وہی آخرت کے منکر ہیں اولئك لم يكونوا معجزین في الارض وما كان لهم من دون الله من اولیاء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون اولئیک الذین خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا يبصرون لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَتِهُمُ الْأَخْسَرُونَ وہ تھکانے والے نہیں زمین میں اور نہ اللہ سے جدا ان کے کوئی حمایتی انہیں عذاب پر عذاب ہوگا وہ نہ سن سکتے تھے اور نہ دیکھتے وہی ہیں جنہوں نے اپنی جانیں گھاٹے میں ڈالیں اور ان سے کھوئی گئیں جو باتیں جوڑتے تھے خواہ نہ خواہ وہی آخرت میں سب سے زیادہ نقصان میں ہیں اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعْمِنُوا الصَّالِحَاتِ وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ اولئیک اصحاب الجنة ہم فیها خاندون بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور اپنے رب کی طرف رجوع لائے وہ جنت والے ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے دونوں فریق کا حال ایسا ہے جیسے ایک اندھا اور بہرا اور دوسرا دیکھتا سنتا کیا ان دونوں کا حال ایک سا ہے تو کیا تم دھیان نہیں کرتے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يومٍ أَلِيمٌ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاضِلُنَا بَادِيَا الرَّأِي وَمَا نَرَا لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ اور بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا کہ میں تمہارے لیے سریح در سنانے والا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی کو نہ پوجو بے شک میں تم پر ایک مسئیبت والے دن کے عذاب سے درتا ہوں تو اس کی قوم کے سردار جو کافر ہوئے تھے بولے ہم تو تمہیں اپنے ہی جیسا آدمی دیکھتے ہیں اور ہم نہیں دیکھتے کہ تمہاری پیروی کسی نے کی ہو مگر ہمارے کمینوں نے سرسری نظر سے اور ہم تمہیں اپنے اوپر کوئی بڑائی نہیں پاتے بلکہ ہم تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں قَالَ يَا قَوْمِ أَرْأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّي وَآتَانِي رَحْمَةً وَآتَانِي رَحْمَةً مِّنْ عِلْدِهِ فَأُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ أَنُلْزِمُكُمُهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ بولا اے میری قوم بھلا بتاؤ تو اگر میں اپنے رب کی طرف سے دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس سے رحمت بخشی تو تم اس سے اندھے رہے کہ ہم اسے تمہارے گلے چپیڑ دیں اور تم بیزار ہو وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا اِنْ أَدْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا اِنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ وَلَاكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرَدْتُوهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ارے قوم میں تم سے کچھ اس پر مال نہیں مانگتا میرا عجل تو اللہ ہی پر ہے اور میں مسلمانوں کو دور کرنے والا نہیں بے شک وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں لیکن میں تم کو نرے جاہل لوگ پاتا ہوں اور اے قوم مجھے اللہ سے کون بچا لے گا اگر میں انہیں دور کروں گا تو کیا تمہیں دھیان نہیں وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْذِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ اِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ اِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزَّرِي أَعْيُنُكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا اللہ اعلم بما فی انفسهم انی اذن لمن الرالمین اور میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور نہ یہ کہ میں غیب جان لیتا ہوں اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتا ہوں اور میں انہیں نہیں کہتا جن کو تمہاری نگاہیں حقیق سمجھتی ہیں کہ ہرگز انہیں اللہ کوئی بھلائی نہ دے گا اللہ خوب جانتا ہے جو ان کے دلوں میں ہے ایسا کروں تو ضرور میں ظالموں میں سے ہوں قَالُوا يَا نُوحُ قَدْ جَدَلْتَنَا فَأَكْتَرْتَ جِدَا لَنَا فَأَحْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا اِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ إِنَّمَا يَأْجِيكُمْ بِهِ اللَّهُ إِن شَاءَ وَمَا أَنتُمْ بِمُعْجِزِينَ بولے اے نُوح تم ہم سے جھگڑے اور بہت ہی جھگڑے تو لے آؤ جس کا ہمیں وعدہ دے رہے ہو اگر تم سچے ہو بولا وہ تو اللہ تم پر لائے گا اگر چاہے اور تم تھکا نہ سکوگے ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنفح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُو فَعَلَيَّ إِجْرَامِي وَأَنَبَرِئٌ مِّمَّا تُجْرِمُونَ اور تمہیں میری نصیحت نفع نہ دے گی اگر میں تمہارا بھلا چاہوں جبکہ اللہ تمہاری گمراہی چاہے وہ تمہارا رب ہے اور اسی کی طرف پھروگے کیا یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اسے اپنے جی سے بنا لیا تم فرماؤ کہ اگر میں نے بنا لیا ہوگا تو میرا گناہ مجھ پر ہے اور میں تمہارے گناہ سے الگ ہوں واوحی إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون وَاسْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ وَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ اور نوح کو وحی ہوئی کہ تمہاری قوم سے مسلمان نہ ہوں گے مگر جتنے ایمان لا چکے تو غم نہ کھا اس پر جو وہ کرتے ہیں اور کشتی بناو ہمارے سامنے اور ہمارے حکم سے اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا وہ ضرور دوبائے جائیں گے وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّا عَلَيْهِمَ لَهُمْ مِنْ قَوْمِهِ سَقِرُوا مِنْهِ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُوا مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْذِيهِ وَيَحِلْوَ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ اور نوح کشتی بناتا ہے اور جب اس کی قوم کے سردار اس پر گزرتے اس پر ہستے بولا اگر تم ہم پر ہستے ہو تو ایک وقت ہم تم پر ہسیں گے جیسا تم ہستے ہو تو اب جان جاؤگے کس پر آتا ہے وہ عذاب کہ اسے رسوہ کرے اور اترتا ہے وہ عذاب جو ہمیشہ رہے حَتَّىٰ اِذَا جَاءَ اَمْرُنَا وَفَارَتْتَ النُّورُ قُلْ اَحْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍ زَوْجَيْنِ اسْنَئِن مِنْ كُلٍ زَوْجَيْنِ اسْنَئِنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنْ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٍ وَقَالَ اَرْتَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُونُ الرَّحِيمِ یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آیا اور تنور ابلہ ہم نے فرمایا کشتی میں سوار کر لے ہر جنس میں سے ایک جوڑا نر و مادہ اور جن پر بات پڑ چکی ہے ان کے سوا اپنے گھر والوں اور باقی مسلمانوں کو اور اس کے ساتھ مسلمان نہ تھے مگر تھوڑے اور بولا اس میں سوار ہو اللہ کے نام پر اس کا چلنا اور اس کا ٹھیرنا بے شک میرا رب ضرور بخشنے والا مہربان ہے وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ بِنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِرٍ يَا بُنَا يَرْكَمْ مَعْنَا وَلَا تَكُمْ مَعَ الْكَافِرِينَ قَالَ سَآوِي إِلَا جَبَلِي يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمْ وَحَالَ بَيْنَهُمَ الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَطِينَ اور وہ انہیں لیے جا رہی ہے ایسی موجوں میں جیسے پہاڑ اور نوح نے اپنے بیٹے کو پکارا اور وہ اس سے کنارے تھا اے میرے بچے ہوارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ نہ ہو بولا اب میں کسی پہاڑ کی پناہ لیتا ہوں وہ مجھے پانی سے بچا لے گا کہا آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں مگر جس پر وہ رحم کرے اور ان کے بیچ میں موج آڑے آئی تو وہ ڈوبتوں میں رہ گیا وَقِيلَ يَا أَرْضُ بْلَعِيمَاءِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَظِيبَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَظِيبَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِي وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الْظَالِمِينَ اور حکم فرمایا گیا کہ اے زمین اپنا پانی نگل لے اور اے آسمان تھم جا اور پانی خوش کر دیا گیا اور کام تمام ہوا اور کشتی کوہ جودی پر ٹھیری اور فرمایا گیا کہ دور ہوں بے انصاف لوگ وَنَادَا نُوحُ الرَّبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ بِنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُ وَأَنتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ وَيْرُ صَالِحِ فَلَا تَسْأَلْ لِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمِ إِنِّي أَعِذْكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمِ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور نُوح نے اپنے رب کو پکارا عرض کی ہے میرے رب میرا بیٹا بھی تو میرا گھر والا ہے اور بے شک تیرا وعدہ سچا ہے اور تُو سب سے بڑھ کر حکم والا فرمایا اے نوح وہ تیرے گھر والوں میں نہیں بے شک اس کے کام بڑے نالائق ہیں تم اس سے وہ بات نہ مانگ جس کا تجھے علم نہیں میں تجھے نصیحت فرماتا ہوں کہ نادان نہ بن عرض کی اے رب میرے میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ تُو سے وہ چیز مانگوں جس کا مجھے علم نہیں اور اگر تُو مجھے نہ بخشے اور رحم نہ کرے تو میں زیانکار ہو جاؤں قیل یا نوح بط بسلام منا وبرکات عليک وعلا امم من من معک وامم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فَصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ فرمایا گیا اے نوح کشتی سے اتر ہمائی طرف سے سلام اور برکتوں کے ساتھ جو تجھ پر ہیں اور تیرے ساتھ کے کچھ گروہوں پر اور کچھ گروہ ہیں جنہیں ہم دنیا برتنے دیں گے پھر انہیں ہمائی طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا یہ غیب کی خبریں ہم تمہائی طرف وحی کرتے ہیں انہیں نہ تم جانتے تھے نہ تمہاری قوم اس سے پہلے تو صبر کرو بے شک بھلا انجام پر ہیزگاروں کا وَإِلَا عَادٍ أَخَاہُمْ هُوْدًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَعُونَ يَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَيَا قَوْمِ استَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْ مُجْرِمِينَ اور آج کی طرف ان کے ہم قوم حود کو کہا اے میری قوم اللہ کو پوجھو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں تم تو نرے مفتری ہو اے قوم میں اس پر تم سے کچھ عجرت نہیں مانگتا میری مزدوری تو اسی کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا تو کیا تمہیں عقل نہیں اور اے میری قوم اپنے رب سے معافی چاہو پھر اس کی طرف رجوع لاؤ تم پر زور کا پانی بھیجے گا اور تم میں جتنی قوت ہے اس سے اور زیادہ دے گا اور جرم کرتے ہوئے رو گردانی نہ کرو یا هود ما جئتنا ببینة وما نحن بتارک آلیتنا عن قولك وما نحن لک بمؤمنین یا نقول الا اعتراک بعض آلیتنا بزوء یا نقول اینی اشهد اللہ واشهدوا انی بریء مما تشرکون من دونی فکیدونی جمیعا ثم لا تنغرون بول اے اہود تم کوئی دلیل لے کر ہمارے پاس نہ آئے اور ہم خالی ہاتھ تمہارے کہنے سے اپنے خداوں کو چھوڑنے کے نہیں نہ تمہاری بات پر یقین نہائیں ہم تو یہی کہتے ہیں کہ ہمارے کسی خدا کی تمہیں بری جھپٹ پہنچی کہا میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں اور تم سب گواہ ہو جاؤ کہ میں بیزار ہوں سب سے جنہیں تم اللہ کے سوا اس کا شریک ٹھیراتے ہو تم سب مل کر میرا برا چاہو پھر مجھے محلت نہ دو اینی توکلت على اللہ ربی وربکم ما من دابة إلا هو آخذ بناصیتها این ربی على صراط مستقیم فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَغْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا اِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٍ میں نے اللہ پر بھروسہ کیا جو میرا رب ہے تمہارا رب کوئی چلنے والا نہیں جس کی چوٹی اس کے قبض ہے قدرت میں نہ ہو بے شک میرا رب سیدھے راستے پر ملتا ہے پھر اگر تم مو پھیرو تو میں تمہیں پہنچا چکا جو تمہاری طرف لے کر بھیجا گیا اور میرا رب تمہاری جگہ اوروں کو لے آئے گا اور تم اس کا کچھ نہ بگار سکو گے بے شک میرا رب ہر شئے پر نگہبان ہے وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَا هُمْ مِنْ عَذَابٍ وَلِيرٍ وَتِلْكَ عَادٌ جَهَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَهُ رُسُلًا وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِي الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةً أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ هُودٍ اور جب ہمارا حکم آیا ہم نے حود اور اس کے ساتھ کے مسلمانوں کو اپنی رحمت فرما کر بچا لیا اور انہیں سخت عذاب سے نجات دی اور یہ عاد ہیں کہ اپنے رب کی آیتوں سے منکر ہوئے اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی اور ہر بڑے سرکش ہٹ دھرم کے کہنے پر چلے اور ان کے پیچھے لگی اس دنیا میں لعنت اور قیامت کے دن سن لو بے شک عاد اپنے رب سے منکر ہوئے علے دور ہوں عاد حود کی قوم وإلى ثمود آخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشاكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن رب قریب مجیب قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا وإن نعبد ما يعبد آباؤنا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفی شک من ما تدعونا وإلى إليه مريب اور ثمود کی طرف ان کے ہم قوم صالح کو کہا اے میری قوم اللہ کو پوجو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور اس میں تمہیں بسایا تو اس سے معافی چاہو پھر اس کی طرف رجوع لاؤ بے شک میرا رب قریب ہے دعا سننے والا بولے اے صالح اس سے پہلے تو تم ہم میں ہونہار معلوم ہوتے تھے کیا تم ہمیں اس سے منع کرتے ہو کہ اپنے باپ دادا کے معبودوں کو پوجھیں اور بے شک جس بات کی طرف ہمیں بلاتے ہو ہم اس سے ایک بڑے دھوکہ ڈالنے والے شک میں ہیں قال یا قوم ارائیتم ان کنتو على بینت من رب وآتانی منه رحمة وآتانی منہ رحمتا فمن ينصرنی من اللہ انعصیتو فما تزیدوننی غیر تخصیر بولا اے میری قوم بھلا بتاؤ تو اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس رحمت بخشی تو مجھے اس سے کون بچائے گا اگر میں اس کی نافرمانی کروں تو تم مجھے سوا نقصان کے کچھ نہ بڑھاؤ گے وَيَا قَوْمِ هَا دِهِ نَا قَتُ اللَّهِ لَكُمْ آَيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِیبٌ فَعْقَرُوهَا فَخَانَ تَمَسْتَعُوا وَلَا تَمَسْتَعُوا فِي دَارِكُمْ سَلَاسَتَ أَيَّامِ مِن ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْلُوب اور اے میری قوم یہ اللہ کا ناقا ہے تمہارے لئے نشانی تو اسے چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں کھائے اور اسے بری طرح ہاتھ نہ لگانا کہ تم کو نزدیک عذاب پہنچے گا تو انہوں نے اس کی کوچیں کاتیں تو صاحب نے کہا اپنے گھروں میں تین دن اور برت لو یہ وعدہ ہے کہ جھوٹا نہ ہوگا فلما جاء امرنا نجينا صالحا والذین آمنوا معه برحمة منا ومن خز يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِیَارِهِمْ جَاسِمِينَ كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْ فِيهَا أَلَا إِنَّ سَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِسَمُودِ پھر جب ہمارا حکم آیا ہم نے صالح اور اس کے ساتھ کے مسلمانوں کو اپنی رحمت فرما کر بچا لیا اور اس دن کی رسوائی سے بے شک تمہارا رب قوی عزت والا ہے اور ظالموں کو چنگھار نے آ لیا تو صبح اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل پڑے رہ گئے گویا کبھی یہاں بسے ہی نہ تھے سن لو بے شک سمود اپنے رب سے منکر ہوئے ارے لعنت ہو سمود پر وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا اِبْرَاهِيمَ بِالْمُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِسَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيزٍ فَلَمَّا رَآٰ اَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةِ قَالُوا لَا تَخَفْئِنَّا اُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ نُوط اور بے شک ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس آئے مجدہ لے کر آئے بولے سلام کہا سلام پھر کل دیر نہ کی کہ ایک بچھرہ بھنا لے آئے پھر جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں پہنچتے ان کو اوپر ہی سمجھا اور جی ہی جی میں ان سے درنے لگا بولے در یہ نہیں ہم قومِ لوت کی طرف بھیجے گئے ہیں وَأَمْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَا هَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُونَ قَالَتْ يَا وَيْلَتَا أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا اِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ قَالُوا اَتَعْجَبِينَ مِنْ اَمْرِ اللَّهِ رَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ اَهْلَ الْبَيْتِ اِنَّهُ حَبِيدٌ مَجِيدٌ اور اس کی بی بی کھڑی تھی وہ ہسنے لگی تو ہم نے اسے اسحاق کی خوشخبری دی اور اسحاق کے پیچھے یعقوب کی بولی ہائے خرابی کیا میرے بچہ ہوگا اور میں بوڑی ہوں اور یہ ہیں میرے شوہر بوڑے بے شک یہ تو اچمبے کی بات ہے فرشتے بولے کہ اللہ کے کام کا چمبہ کرتی ہو اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں تم پر اس گھر والو بے شک وہی ہے سب خوبیوں والا عزت والا فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ عِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوتُ اِنَّ اِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ اَوْوَاهٌ مُنِيبٌ یا اِبْرَاهِيمُ اَعْرِضْ عَنْ هَذَا اِنَّهُ قَدْ جَاءَ اَمْرُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٌ پھر جب ابراہیم کا خوف ظاہر ہوا اور اسے خوشخبری ملی ہم سے قومِ لوت کے بارے میں جھگڑنے لگا بے شک ابراہیم تحمل والا بہت آہیں کرنے والا رجول آنے والا ہے اے ابراہیم اس خیال میں نپڑ بے شک تیرے رب کا حکم آ چکا اور بے شک ان پر عذاب آنے والا ہے کہ پھیرا نہ جائے گا وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سیئَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ زَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَا قَوْمِ هَا أُولَئِ بَنَاتِيهُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِهِ أَلَيْسَ مِنْكُمْ عَجُرُ الرَّشِيدِ اور جب لوت کے پاس ہمارے فرشتے آئے اسے ان کا غم ہوا اور ان کے سبب دل تنگ ہوا اور بولا یہ بڑی سختی کا دن ہے اور اس کے پاس اس کی قوم دورتی آئی اور انہیں آگے ہی سے برے کاموں کی عادت پڑی تھی کہا اے قوم یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں یہ تمہارے لئے ستری ہیں تو اللہ سے درو اور مجھے میرے مہمانوں میں رسوہ نہ کرو کیا تم میں ایک آدمی بھی نیک چلن نہیں قالوا لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدِ قَالَ لَوْ أَنَّنَنِي بِكُمْ قُوَّةً اَوْ آوِيِ اِلَى رُقْنٍ شَدِيدٍ قَالُوا يَا لُوتُ اِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصِنُوا إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا اَمْرَأَتَكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُبْحُ أَلَيْسَ الصُبْحُ بِقَرِيبِ بولے تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری قوم کی بیٹیوں میں ہمارا کوئی حق نہیں اور تم ضرور جانتے ہو جو ہماری خواہش ہے بولے اے کاش مجھے تمہارے مقابل زور ہوتا یا کسی مضبوط پائے کی پناہ لیتا فرشتے بولے اے لود ہم تمہارے رب کے بھیجے ہوئے ہیں وہ تم تک نہیں پہنس سکتے تو اپنے گھر والوں کو رات و رات لے جاؤ اور تم میں کوئی پیٹ پھیر کر نہ دیکھے سوائے تمہاری عورت کہ اسے بھی وہی پہنچنا ہے جو انہیں پہنچے گا بے شک ان کا وعدہ صبح کے وقت ہے کیا صبح قریب نہیں فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّینٍ مَنْبُود مُسَوَّمَتًا عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ پھر جب ہمارا حکم آیا ہم نے اس بستی کے اوپر کو اس کا نیچہ کر دیا اور اس پر کن کر کے پتھر لگاتار برسائے جو نشان کیے ہوئے تیرے رب کے پاس ہیں اور وہ پتھر کچھ ظالموں سے دور نہیں وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إِنِّي أَرَاكُم بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ وَيَا قَوْمِ أَوْفُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِصِّ وَلَا تَبْخَسُ النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْ فِي الْأَرْضِ مُبْسِدِينَ اور مدین کی طرف ان کے ہم قوم شعیب کو کہا اے میری قوم اللہ کو پوجو اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور ناب اور طول میں کمی نہ کرو بے شک میں تمہیں آسود حال دیکھتا ہوں اور مجھے تم پر گھیل لینے والے دن کے عذاب کا ڈر ہے اور اے میری قوم ناب اور طول انصاف کے ساتھ پوری کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دو اور زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین وما انا عليكم بحفیر قالوا يا شعیب اصلاتك تأمر كأن نترك ما يعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء انت لئنت الحلیم الرشید اللہ کا دیا جو بچ رہے وہ تمہارے لئے بہتر ہے اگر تمہیں یقین ہو اور میں کچھ تم پر نگہبان نہیں بولے اے شعیب کیا تمہاری نماز تمہیں یہ حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے خداوں کو چھوڑ دیں یا اپنے مال میں جو چاہیں نہ کریں ہاں جی تمہیں بڑے عقل مند نیک چلن ہو یا قوم ارأیتم ان كنت على بینه من ربی برزقني منه رزقا حسنا وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الى باللہ عليه توکلت والیہ انیب کہا اے میری قوم بھلا بتاؤ تو اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس سے اچھی روزی دی اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ جس بات سے تمہیں منع کرتا ہوں آپ اس کے خلاف کرنے لگوں میں تو جہاں تک بنے سوارنا ہی چاہتا ہوں اور میری توفیق اللہ کی طرف سے ہے میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور اسی کی طرف رجوع ہوتا ہوں ویا قوم لا يجرمنكم شقاقی ان يصیبكم مثل ما اصاب قوم نوح او قوم هود او قوم صالح وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنْ كُمْ بِبَعِيد وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ وَاسْتُمْ مَّتُوبُوا إِلَيْهِ اِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ اور اے میری قوم تمہیں میری زد یہ نکم وعدے کہ تم پر پڑے جو پڑا تھا نوح کی قوم یہود کی قوم یا صالح کی قوم پر اور لوت کی قوم تو کچھ تم سے دور نہیں اور اپنے رب سے معافی چاہو پھر اس کی طرف رجوع لاؤ بے شک میرا رب مہربان محبت والا ہے قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزیز قال يا قوم ارہطی اعز عليكم من اللہ واتخذتمو وراءكم ظہریا اِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ بولے اے شعيب ہماری سوج میں نہیں آتی تمہاری بہت سی باتیں اور بے شک ہم تمہیں اپنے میں کمزور دیکھتے ہیں اور اگر تمہارا کمبہ نہ ہوتا تو ہم نے تمہیں پتھراو کر دیا ہوتا اور کچھ ہماری نگاہ میں تمہیں عزت نہیں کہا اے میری قوم کیا تم پر میرے کمبے کا دباؤ اللہ سے زیادہ ہے اور اسے تم نے اپنی پیٹ کے پیچھے ڈال لکھا بے شک جو کچھ تم کرتے ہو سب میرے رب کے بس میں ہے ویا قوم اعملوا علا مكانتكم انی عامل سوف تعلمون من يأتي عذاب يخزی ومن هو كاذب وارتقبوا انی معکم رقیب ولما جاء امرنا نجینا شعیبا والذین آمنوا معه برحمة منا وآخذت الذین ظلموا الصیحة فأصبحوا في دیارهم جاتمین كأن لم يغنوا فيها هلا بعدا لمدین کما بعض السمود اور اے قوم تم اپنی جگہ اپنا کام کیے جاؤ میں اپنا کام کرتا ہوں اب جانا چاہتے ہو کس پر آتا ہے وہ عذاب کہ اسے رسوہ کرے گا اور کون جھوٹا ہے اور انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار میں ہوں اور جب ہمارا حکم آیا ہم نے شعیب اور اس کے ساتھ کے مسلمانوں کو اپنی رحمت فرما کر بچا لیا اور ظالموں کو چنگھار میں آ لیا تو صبح اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل پڑے رہ گئے گویا کبھی وہاں بسے ہی نہ تھے ارے دور ہو مدین جیسے دور ہوئے سمود ولقد ارسلنا موسیٰ بآیاتنا وسلطان مبین الى فرعون وملئه فاتبعوا امر فرعون وما امر فرعون برشید یقدم قومه یوم القیامت فاوردهم النار و بئس الورد المورود اور بے شک ہم نے موسیٰ کو اپنی آیتوں سریح غلبے کے ساتھ فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف بھیجا تو وہ فرعون کے کہنے پر چلے اور فرعون کا کام راستی کا نہ تھا اپنی قوم کے آگے ہوگا قیامت کے دن تو انہیں دوزخ میں لا اتارے گا اور وہ کیا ہی برا گھات اترنے کا وَأُطْبِعُوا فِي هَذِي لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةً بِأْسَرِّفْدُ الْمَرْفُودِ ذَلِكَ مِنْ أَنبَاءِ الْقُرَانَ قُسُّوا عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ اور ان کے پیچھے پڑی اس جہاں میں لانت اور قیامت کے دن کیا ہی برا عنام جو انہیں ملا یہ بستیوں کی خبریں ہیں کہ ہم تمہیں سناتے ہیں ان میں کوئی کھڑی ہے اور کوئی کٹ گئی وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِيَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكِ وَمَا ظَلُوْهُمْ غَيْرَ تَتْبِیبِ اور ہم نے ان پر ظلم نہ کیا بلکہ خود انہوں نے اپنا برا کیا تو ان کے معبود جنہیں اللہ کے سوا پوچھتے تھے ان کے کچھ کام نہ آئے جب تمہاری رب کا حکم آیا ان سے انہیں حلاق کے سوا کچھ نہ بڑھا وَكَذَلِكَ عَخْضُ رَبِّكَ اِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَهِ إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وَمَا نُؤَغْغِرُوا إِلَّا لِأَجَلٍ مَعَدُود اور ایسی ہی پکڑ ہے تیرے رب کی جب بستیوں کو پکڑتا ہے ان کے ظلم پر بے شک اس کی پکڑ دردناک کر رہی ہے بے شک اس میں نشانی ہے اس کے لیے جو آخرت کے عذاب سے درے وہ دن ہے جس میں سب لوگ اکھتے ہوں گے اور وہ دن حاضری کا ہے اور ہم اسے پیچھے نہیں ہٹاتے مگر ایک گنی ہوئی مدت کے لیے یوم يأت لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعید فأما الذین شخوا ففي النار لهم فيها زفیر وشهیق خالدین فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد جب وہ دن آئے گا کوئی بے حکم خدا بات نہ کرے گا تو ان میں کوئی بدبخت ہے کوئی خوش نصیب تو وہ جو بدبخت ہیں وہ تو دوزخ میں ہیں وہ اس میں گدھیں کی طرح رنکیں گے وہ اس میں رہیں گے جب تک آسمان و زمین رہیں مگر جتنا تمہارے رب نے چاہا بے شک تمہارے رب جب جو چاہے کرے وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَانِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عطاءً غیر مدزود فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وَإِنَّا لَمُ وَفْقُوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوس اور وہ جو خوش نصیب ہوئے وہ جنت میں ہیں ہمیشہ اس میں رہیں گے جب تک آسمان و زمین رہیں مگر جتنا تمہارے رب نے چاہا یہ بخشش ہے کبھی ختم نہ ہوگی تو اے سننے والے دھوکے میں نپڑ اس سے جسے یہ کافر پوچھتے ہیں یہ ویسا ہی پوچھتے ہیں جیسا پہلے ان کے باپ دادا پوچھتے تھے اور بے شک ہم ان کا حصہ انہیں پورا پھیر دیں گے جس میں کمی نہ ہوگی وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَا اَخْطُلِفَ فِيهِ وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضْيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍ مِنْهُ مُرِيبَ وَإِنَّ كُلًا لَمَّا لَيْوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فاستقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْوَرُوا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تو اس میں پھوٹ پڑ گئی اگر تمہارے رب کی ایک بات پہلے نہ ہو چکی ہوتی تو جب ہی ان کا فیصلہ کر دیا جاتا اور بے شک وہ اس کی طرف سے دھوکہ ڈالنے والے شک میں ہیں اور بے شک جتنے ہیں ایک ایک کو تمہارا رب اس کا عمل پورا بھر دے گا اس سے ان کے کاموں کی خبر ہے تو قائم رہو جیسا تمہیں حکم ہے اور جو تمہارے ساتھ رجول آیا ہے اور اے لوگو سرکشی نہ کرو بے شک وہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے وَلَا تَرْسَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللہِ مِنْ أَوْلِيَاءَ سُمَّ لَا تُنْفَرُونَ وَأَقِمِ السَّيَا تَقْرَ فَإِن نَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَا لِلزَّاكِرِينَ وَاسْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ عَجْرَ الْمُحْسِنِينَ اور ظالموں کی طرف نہ جھکو کہ تمہیں آگ چھوے گی اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی حمایتی نہیں پھر مدد نہ پاؤگے اور نماز قائم رکھو دن کے دونوں کناروں اور کچھ رات کے حصوں میں بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں یہ نصیحت ہے نصیحت ماننے والوں کو اور صبر کرو کہ اللہ نیکوں کا نیج زائع نہیں کرتا فَلَوْ لَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُلُو بَقِيَّةِ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ تو کیوں نہ ہوئے تم سے اگلی سنگتوں میں ایسے جن میں بھلائی کا کچھ حصہ لگا رہا ہوتا کہ زمین فساد سے روکتے ہاں ان میں تھوڑے تھے وہی جن کو ہم نے نجات دی اور ظالم اسی عیش کے پیچھے پڑے رہے جو انہیں دیا گیا اور وہ گناہگار تھے اور تمہارا رب ایسا نہیں کہ بستیوں کو بے وجہ علاق کر دے اور ان کے لوگ اچھے ہوں وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجْعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ اِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ وَكُلَّنَّ قُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرِّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَتْ وَجَاءَتَ فِي هَذِهِ الْحَقُ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَا لِلْمُؤْمِنِينَ اور اگر تمہارا رب چاہتا تو سب آدمیوں کو ایک ہی امت کر دیتا اور وہ ہمیشہ اختلاف میں رہیں گے مگر جن پر تمہارا رب نے رحم کیا اور لوگ اسی لیے بنائے ہیں اور تمہارا رب کی بات پوری ہو چکی کہ بے شک ضرور جہنم بھر دوں گا جن اور آدمیوں کو ملا کر اور سب کچھ ہم تمہیں رسولوں کی خبریں سناتے ہیں جس سے تمہارا دل ٹھہرائیں اور اس صورت میں تمہارے پاس حق آیا اور مسلمانو کپند نسیہت وقل للذین لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم انا عاملون وانتظروا انا منتظرون وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّنْ عَلَيْهِ وَمَنْ رَبُّكَ بِرَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اور کافروں سے فرماؤ تم اپنی جگہ کام کیے جاؤ ہم اپنا کام کرتے ہیں